جاپر کے وشو کرما علاقے میں چند روپیوں کے لیے رشتوں کا قتل کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں بھتیجی نے اپنے بزرگ چاچا کا پتھر سے سرکوچل کر ہتیا کر دی اور ڈیڈ باڈی کو جنگل میں فینک دیا ادھر جنگل میں شب ملنے کے بعد سنسنی فیل گئی معاملے کی سوچنا ملنے پر وشو کرما تھانا ادھیکاری رمیز سینی سہیت پولیس جابتہ موقع پر پہنچا پولیس نے شب کو اپنے قبضے میں لے کر اسپتال کی مورچری میں رکھوایا جانکاری کے مطابق بیہار نیواسی سبحاش یادو وشو کرما علاقے کی چپل فیکٹری میں کام کرتا تھا جو اپنے بھتیجے وکراند کے ساتھ بینگ سے روپے نکال کر واپس آ رہا تھا تب ہی وکراند نے پتھر سے کچل کر اپنے چاچا سبحاش یادو کی ہتیا کر دی فلحال پکڑے گئے آروپی وکراند سے پوچھتا جاری ہے سبحاش یادو کی درد ہوئی تھی دو خیر کو دو بجے گیا سپاس کے بھئی ہمارے جن کے بیٹے اندرز گرائے تھا ہمارے پیتا جی ایسے جائب ہوگے گنیس تاریخ سے گر پہنی آئی اس گنیس تاریخ سے لیتے ہوئے پرتیک دستھیکون پہ پرتیک اینگل پہ کام کیا تو بینک سے جانکاری ہوئی کہ انہوں نے گنیس تاریخ کو پتچیز جار روپے نکالے تھے اور ان کے ساتھ دیکھے وکراند نام کا لڑکا ہے ان کے ساتھ تھا اس چیز کو ہم نے اور آگے ڈولپ کیا تو وکراند سے جانکاری لی پوچھا گہنٹا سے پوچھا تو پہلے تو وہ کافی ادھر در کرتا رہا کوئی سا یوگ نہیں کیا کئی تتھے جو ٹائے ویگینی کی دستی کون سے پوچھا ہو تو اس نے پھر بتایا کہ ہاں مہنے پتچیز جار روپے کے لالچ میں اس کو سباس یادو کو پتھر سے شیرف ہوڑ دیا اور جنگاری ملے جا کر وہیں اس کے ساتھ وہیں اس کو مرڈر کر دیا پرکن میں روپی وکراند کو گرفت دار کر لیا ہے موکی کاروے کی جاری ہے شکری اور ڈیٹیل سے جانکاری موسیقی